السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں میں آپ سبھی لوگوں کی خدمت میں آج ایک بہترین حدیث کو لے کے آیا ہوں تو اس لیے میں آپ تمام کو گزارش کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا اور حدیث کو پورا سن کر جانا انشاءاللہ آپ کو بھی فیدہ ہوگا اور مجھے بھی فیدہ ہوگا دوستوں میں آپ سبھی لوگوں کو اس حدیث کا ٹاپک بتا دیتا ہوں حدیث کا ٹاپک کیا ہے دوستوں حدیث کا ٹاپک یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حیرہ میں تو دوستوں میں آپ سبھی لوگوں کے سامنے انشاءاللہ اب حدیث کو پڑھنے والا ہوں اور سے سنیں بیچ میں سکپ کر کے مت جانا نبوت ملنے کا وقت جتنا قریب ہوتا گیا اتنا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی کو زیادہ پسند کرنے لگی سب سے الگ ہو کر اکیلے رہنے سے آپ کو بڑا سکون ملتا تھا آپ اکثر کھانے پینے کا سامان لے کر کئی کئی دن تک مکہ سے دور جا کر حیرہ نامی پہاڑ کی یہ غار میں بیٹ جاتے اور ابراہیم طریقے اور اپنی پاکیزہ فطرت کے رہنمائی سے اللہ کی عبادت اور ذکر میں مشغل رہتے تھے اللہ کے قدرت میں غور و فکر کرتے رہتے تھے اور قوم کی بری حالات کو دیکھ کر بہت غمزدہ رہتے تھے جب تک کھانا ختم نہ ہوتا تھا آپ شہر واپس نہیں آتے تھے اللہ اکبر جب مکہ کی وادیوں سے گزرتے تو درختوں اور پتھروں سے سلام کرنے کی آواز آتے آپ دائیں بائیں اور پیچھے مڑ کر دیکھتے تو درختوں اور پتھروں کے سیوا کچھ نظر نہ آتا تھا اسی زمانے میں آپ کو ایسے خواب نظر آنے لگے کہ رات میں جو کچھ دیکھتے وہی دن میں ظاہر ہوتا تھا یہی سلسلہ چلتا رہا کہ نبوت کے گھڑی آ پہنچی اور اللہ تعالی نے آپ کو نبوت عطا فرمائی سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑے ہیں دوستو اس حدیث کو سمڑ کر میرا ایمان تازہ ہو گئے اللہ اکبر دوستو میں آپ سبھی لوگوں سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کی دین میں جتنا سکون ہے نا وہ دنیا میں سکون نہیں ہے اور اللہ تبارک و تعالی دین میں کامیابی رکھا ہے دنیا میں تو نہیں نہ کھائی تو اس لیے میں آپ سے بھی لوگوں سے گزارش کرتا ہوں جو اپنا وقت برے برے چیزوں میں گندے گندے ویڈیوز دیکھنے میں گزار دیتے ہیں میں آپ سے بھی لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سے بھی لوگ اللہ کے قرآن شریف کی تلاوت کرے جو اللہ کی کتاب ہے قرآن شریف اس کی تلاوت کرے جو حدیثیں ہیں اس کو پڑھیں اور اللہ کی عبادت کرے اللہ کا ذکر میں مجھگور رہے تو اللہ کتنا اتنا سکون ملے گا میرے دوستوں اتنا سکون ملے گا اللہ اکبر وہ سکون کرونوں 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 کے دینے پر بھی وہ سکون نہیں ملتا تو دوستوں آپ سے بھی لوگوں سے میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کا خوب ذکر کیا کرے اور اللہ کی خوب عبادت کیا کرے اور اللہ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ پر رحم کا کرم کا عافیت کا معمینا فرمائے تو دوستوں چلیں ملتے ہیں کسی اور ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ